لاہور کی فضاء بدستور آلودہ شہر کا آسٹیر کوالٹی انڈیکس 388 تک جا پہنچا گلبرگ میں 389 اور کوٹ لکپت میں ایکیو آئی 366 ریکارڈ کیا گیا شہر کی فضاء آلودہ ہونے سے شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات حد نگاہ میں بہتری لاہور سیالکورٹ موٹروے کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارڈنز کی اضافی نفری تائنات ترجمان موٹروے پولس کے مطابق دھونت کے باعث موٹروے کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا تھا جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا پی ٹی ایم کی جماعتوں کو عبرتناک شکست ہوگی موجودہ صورتحال کے باعث چور جماعتوں کا الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے ان کے وزراء آپس میں دستوں گریبا ہونے لگے ہیں ایمپورٹٹ حکومت اور ہواریوں کے راستے جل جدہ ہونے والے ہیں ترجمان پنجاب حکومت مسترجم شیر ٹیما کا ٹوئی مطروقہ وقف املاک بورٹ کا قابضین کے خلاف آپریشن کروڑوں روپے مالیت کی زمین واگزار کروالی گئی آپریشن موچی بازار سترمنڈی راوی روڈ اور مہنی روڈ کے علاقوں میں کیا گیا سی ٹیو لاہور کی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت ڈاکٹر ازد اجاز کہتے ہیں کہ روہ سال سنتالیس ہزار چار سو چونتیس کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کی گئی والدین چھٹی کے روز کم عمر بچوں کو موٹسائیکل اور گاڑی چلانے نہ دیں اور شٹی کا دین اور خوشگوار موسم خوابوں کی شوقین لاہوریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کیا کوئی نانچہ نے کھانے میں مصروف تو کوئی سیری پائے کے ساتھ لسی کا گرویدہ تو کسی نے حلوہ پوری سے دن کا آغاز کیا موسیقی